بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین مزشتہ جو ہمارا آخری درس تھا اس میں ہم نے قرآن مجید کے دوسرے جز میں سورة البقرہ آیت نمبر 179 تک تمام کیا تھا آج انشاءاللہ ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 170 سے 176 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں ارز کریں گے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَلِدَاءً صُمٌ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ستر سے ہم نے شروع کرنا ہے لیکن اس سے پہلی دو آیات کیونکہ اگلی ساری باتیں جو ان آیات میں آ رہی ہیں وہ ان سے مربوط ہیں لہٰذا ہم آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ اور ایک سو انہتر کو دوبارہ ترجمہ تقرار کر رہے ہیں اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے آپ کو ذہنوں میں ذرا تازہ کرنے کے لیے قرآن مجید نے اس موضوع کو کئی جگہوں پر بڑی شدت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ لوگوں نے خود سے حرام و حلال بنائے ہوئے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے یہودیوں نے بھی اپنے پاس سے من گھڑت نظریات بنائے ہوئے تھے کہ یہ کھانا حرام ہے اور یہ کھانا حلال ہے اور اسی طرح مشرقین مکہ نے بھی انہوں نے بھی اپنے پاس سے کہتے تھے کہ مثلاً یہ جو جانور اتنے بچے دے دے پھر وہ مقدس ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی پشت پر سواری نہیں ہو سکتی اور مثلاً اس کا گوشت کہتے تھے یہ جو حیوان ہے اس کا جو بچہ ہے شکم میں جو ہے وہ ہمارے ہماری عورتوں پر حرام ہے مرد کھا سکتے ہیں عورتوں پر حرام ہے تو اس قسم کی من گھڑت باتیں اور یہ بھی آپ کو ارز کر دیں کہ یہ جتنی بھی باتیں یہود اپنے پاس سے گھڑتے تھے یا مسیحی اپنے پاس سے گھڑتے تھے یا مشرقین مکہ اپنے پاس سے گھڑتے تھے یہ سارے کے سارے نسبت اللہ کے نبیوں سے ہی دیتے تھے لوگوں کو بے وقوع بنانے کے لیے مثال کے طور پر جب یہ جو مکہ کے مشرق تھے قریش جو تھے یہ اپنا اپنے آپ کو کس کے فالور کہتے تھے حضرت ابراہیم کے لہٰذا جو بات کہتے تھے اب انہوں نے حج کو خراب کر دیا بے لباس ہو کر تواف کرتے تھے تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے تو کوئی پوچھتا کہ یہ کہاں سے آئے حضرت ابراہیم نے حج سکھایا ہوا انہوں نے بتایا ہوا آج بھی جو بدعات اجاد کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ان کے لیے کر ان کی نسبت ہو گئی ہے اب یوں ان کی نسبت ہو گئی انہوں نے خود کیوں نہیں بتایا ان کی نسبت ہو گئی ہو چودہ سو سال پتا نہیں چلا لوگوں کو اب تمہیں پتا چلا ہے کہ یہ نئی چیز آئے دین میں تو اس سے دین جو ہے مکمل ہو جائے گا لہٰذا جس کا جو دل کرتا ہے رسول اللہ کے نام پر کوئی کام شروع کر دے اہلِ بیعتِ اتھار کے نام پر اپنی مجد شروع کر دے اور پھر ڈٹ جائے اور کوئی اگر کہے گی یہ کہاں سے نیا کام نسبت تو ان کی ہے نا اچھا جو انہوں نے خود کام بتائے ہیں جن پر انہوں نے زور دیئے ہیں اس کو لفٹ بھی نہیں کروا رہے ہوں گے عام طور پر جو بدعات پرست مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کو اصل شریعت میں انٹریسٹ بہت کام ہوتا ہے بلکہ اپنی نئی گھڑی ہوئی چیزوں میں ان کو انٹریسٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ سب میں یہ بیماری عام تھی اپنے پاس سے حرام حلال کر لیتے تھے اور یہ ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہے کہ مثلا بچپن میں ہمیں یاد ہے تو کوئی مثلا وہ نیاز پڑھی ہوتی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف لڑکییں کھا سکتی ہیں لڑکییں نہیں کھا سکتے ہیں یہ انہی اپنے پاس سے چیزیں ایجاد کرنا رسول پاک نے فرمایا کہ یہ والی نیاز لڑکے کھا سکتے ہیں لڑکیاں نہیں کھا سکتی ہیں کچھ کہتے تھے وہ پتہ نہیں کون سا فلانا بندہ ہے وہ سونے کی بالیاں گفٹ کرتے لیکن وہ نیاز کی ہوتی ہیں وہ صرف غیر شادش ہدا کو گفٹ ہو سکتے ہیں اپنے پاس سے گھڑی ہوئی اور ان باتوں کو اتنی امپورٹنس دینے والے سے دین کی بات کرو پتہ چلے گا نماز بھی نہیں پڑتا جو امود الدین ہے اس کو پڑھتی ہی کوئی نہیں پڑھنی کہو کہ وضو کر کے دکھا وضو نہیں آتا یہ شیطان کرتا ہے قوموں کے ساتھ کہ جو اللہ کا اصل پیور خالص قانون ہے اس سے توجہ اٹھانے کے لیے اور چیزیں شامل کر دی جاتی ہے اور پھر ساری قوم ادھر لگ جاتی ہے اصل دین متروک ہو جاتا ہے اس کو پریکٹس کرنے والے کم رہ جاتے ہیں تو یہ ادھر بھی تھا اب آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں کنڈیم کیا اور اس قسم کی جو بدعات اور حرام و علال کے مسائل میں جو علماء چپ رہتے تھے اور تورات اور انجیل کی باتیں کھول کے نہیں بتاتے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بدلے پیسے کھاتے تھے تو کیا اللہ نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیا برہل ہم ون سکسٹی ایٹ سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو حلال کو آرام نہ کر دو اپنے پاس سے کہ یہ نہیں کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے یہ عورتیں نہیں کھا سکتے یہ مرد نہیں کھا سکتے یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ون سکسٹی نائن وہ تمہیں برائی اور بے ہیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منصوب کرو جن کے متعلق تمہیں پتہ بھی نہیں علم بھی نہیں دین کے نام پہ ہوتا ہے سارا کچھ بدعات مختلف چیزیں من گھڑک اور ہی کس کے نام پر ہے دین کے نام پر ہو رہی ہیں اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے نام پر حضرت موسیٰ کے نام پر حضرت عیسیٰ کے نام پر رسول اللہ کے نام پر اہلِ بہتِ اتھار کے نام پر چونکہ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا یہ میرا حکم ہے کہیں گا کہ یہ ان کے ساتھ بڑی پاک نسبت ہوگی اب لہذا یہ بھی مقدس ہے لہذا یہ بھی یہ ہوگیا اور شیطان کہتا ہے کہ اللہ کی طرف وہ باتیں منصوب کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے گھڑتے خود دو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے اب یہ جو آیت نمبر ایک سو ستر ہے یہاں سے در حقیقت ہم نے آج شروع کرنا تھا لیکن یہ پچھلی بات سے بلکل مربوط ہے وہی بات کونٹینیوڈ ہے اللہ ان کا مزاج بتا رہا ہے جو لوگ اللہ کے دین میں اپنی رسومات گھڑتے ہیں اور حرام و حلال کے مثلا اپنے احکامات بنا لیتے ہیں دلیل کیا ہوتی ہے ان کے پاس ان سے کہا جائے کہاں لکھا ہے قرآن میں بتاؤ نہیں ہوگا حدیث میں ہے نہیں ہوگا کون سی دلیل ہے ہمارے بزرگ کرتے تھے ہمارے بزرگ بہت نیک تھے تمہاری تو شکل ہی نہیں ہے تم تو ان کی جوتی جیسے بھی نہیں وہ بہت نیک تھے بہت عالم تھے انہوں نے یہ کام کی اور تیرے جیسا بندہ آگے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے ہر نبی کے ہر نبی کے مخالفوں کی یہی دلیل تھی کیا دلیل تھی ہمارے بزرگ یوں کرتے تھے اور وہ تم سے بہت سمجھدار تھے تمہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ دلیل یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں جو نبی بھیجا ہے وہاں کے لوگوں نے اس سے یہ ہی کہا ہے تاکہ ہم نے جس روش پہ اپنے آباؤ اجداد کو دیکھا ہے ہم وہی کریں اسی سے معنوس ہے کہاں سے آئی ہے یہ دلیل بھی یہی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے اللہ کی کتاب موقم کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی صرف اسی کا آسرہ لیتے ہیں بزرگ ایسے کرتے ہیں لہذا توجہ فرمائیں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ستر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعو اتباع کرو فولو کرو کس کو مَا أَنزَلَ اللَّهُ اسے جو اللہ نے نازل کیا قَالُ کہتے ہیں بَلْنَتَّبِعُ بلکہ یعنی ہم اس کو نہیں فولو کریں گے بلکہ ہم اسے فولو کریں گے مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جس پر جس چیز پر جس روش پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے ہم اس کو فولو کریں گے اب اللہ کون سے الفاظ استعمال فرما رہا ہے ان کے بارے میں اس روش پر چلنے والوں کے بارے میں کہ جو بجائے یہ کہ کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے کہتے ہیں ابا اجداد کو دیکھتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ کیا تب بھی یہ اپنے ابا اجداد کے پیچھے چلیں گے کیا تب بھی کہ جبکہ ان کے ابا اجداد نہ ہی کچھ اقل سے کام لیتے ہوں ان کے ابا اجداد نہ ہی کچھ اقل سے کام لیتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں یعنی اللہ تعالی ان کے دماغوں ان کی سوچ پر ہٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ آقلانہ روش تھی ان کی یا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہوئی تھی یہ چیک کرو یہ نہ کرو بس جو وہ کرتے تھے ہم نے کرنا آج بھی آپ توجہ کریں اس قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے اگر آپ کو یاد ہو تو سنائی تھی کہ جو بھی قرآن کی آیت ہمارے اصحاب یعنی ہمارے مذہب کے ہمارے مسلک کے بزرگوں کے اقال کے خلاف ہوگی تو اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے یا کسی اور دلیل کو اس آیت پر برتری حاصل ہے یا بہتر یہ ہے کہ آیت کی کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ وہ ہمارے مذہب کے بزرگوں عالموں کے قول کے ساتھ اس کی موافقت ہو جائے ہمارے بزرگوں کی بات کو نہیں چھیڑنا جو کرنا ہے آیت قرآن کے ساتھ کرنا ہے اب آپ توجہ کریں یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن نے اس بات میں کیا بھائی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے بزرگوں نے یوں کہا ہے تو بزرگوں کی دلیل بتاؤ یہ نا کیا سکھاتے ہیں کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی نا ایسے ہی تو نہیں اتنے بڑے عالم نے یہ بات کر دی بھائی تم دلیل لاؤ اس کی دلیل ہی نہیں ہوتی کھچڑی ہوتی ہے لیکن ظلم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں ہم لیں گے ہم وہ لیں گے جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے آج مسلمانوں میں یہی طبقہ موجود ہے اور کسرت اسی کی ہے اکثریت اسی کی ہے تب ہی تو فرقیں پکیں اپنی اپنی جگہ پر آپ ان کے سامنے آیت لے کر جائیں کہیں گے یہ آیت جو ہے نا یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی اور تفسیر کی ہوئی تو بھائی یہ تو صاف صاف اللہ تعالیٰ کے لفظ صاف معنی سمجھ آ رہا ہے تو آپ کے جو بزرگوں کی دلیل ہے اس کے برقس معنی لینے کا وہ دلیل بتاؤ کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس آپ کو اکثریت اس قسم کے ملے گی تبجھو فرمارے لہذا آپ نے کل جو انسان کا سر شرمنگی سے جھک جاتا ہے کل جو سیالکوڑ میں ہوا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا اور دنیا نے کس نگاہ سے دیکھا ہوگا اور اسلام سے اور مسلمانوں سے کتنی نفرت گئی ہوگی لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جانوروں والی جانور ہے یہ تو وہ جو کر رہے ہیں حالانکہ جلانے سے مثلا احادیث میں ہمارے برادرانے علیہ السنت کی احادیث میں تو کہا گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جلانے کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے لہذا تم نہ جلاو کسی جلا دیا انہوں نے اسی رسول اللہ کے نام پر آگا لگا دی اس بندے ان سے پوچھو کہ کوئی قائدے ذابطے ہیں کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی گوائی کچھ بھی اندہ دن چلے ہوئے پیچھے جیسے ریور ہوتا ہے بدکہ ہوا ریور اور قتل کر دیا حالانکہ اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر پروپر جو قتل کی صورت بنتی ہے اس کے بغیر جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی اب اس منٹیلٹی کا کیا علاج کرو گے جس کو قرآن کی آیت پیش کرو کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے انہوں نے کیا کہا ہے اور دوسری طرف سے کیسی سٹوریاں سنی ہوئی ہیں اس میں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب سپیچ بیان ارشاد فرما رہے ہیں اور آگے لوگ بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں واقعہ سنے ذرا واقعہ سنا رہے ہیں جس پر لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اب جو اس واقعہ کو سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ پھر کیا کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس نے کہا کہ ایک باپ بیٹا کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے باپ اور بیٹا کھانا کھا رہے تھے قدو شریف لائے گئے قدو شریف لائے گیا پلیٹ میں تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ قدو کھاؤ تو بیٹے نے کہا بابا مجھے قدو پسند نہیں باپ نے کہا کہ قدو پسند نہیں باپ اٹھ کے گیا اندر سے تلوار لائے بیٹے کی گردن اڑا دی میرے آقا کو قدو پسند ہے اسے قدو پسند اس کی سزائے موت اپنا بیٹا زبان ہے ہے یہ قصہ جھوٹا لیکن سامنے والے جو ہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا عشق رسول ہے اس کے بعد اس قسم کے ڈھگوں کو جاں مرضی ڈال دو جو مرضی ان سے بربریت کروالو جس کو سینس ہی نہیں ہے کہ یہ باپ کہہ رہے ہیں کہ اسے قدو پسند نہیں ہے اس کی سزائے موت توہین نے رسالت کر دی اسے قدو پسند نہیں ہے آپ دیکھیں کہ یہ کیا کیا چمتکار دکھاتے ہیں آپ یقین کریں کہ جب سے کل سے وہ خبر سنی اور اس کو دیکھا تو انسان کی طبیعت خراب ہجاتی ہے طبیعت سے مراد کہ یہاں کی طبیعت کہ یہ دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور آپ جو اہم ترین ٹیکسٹ ہے قرآن کا یہ جتنے واہ کھڑے ہوئے تھے ان کو یہ آپ پڑھا کے دیکھ لیں کچھ پتہ نہیں ہوگا ابھی کیا ہے اس میں کچھ پتہ نہیں ہوگا کوئی کسی کو بابا بنا کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی کسی کو بابا بنا کے پیچھے لگا ہوا ہے بابا بنا کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ ایسے ان کے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے کہ ایکچول جگہ جہاں سے دین سمجھنا چاہیے اس کے نزدیک نہیں جانے کے لیے تیار اور اگر عوام کو دیکھا جائے تو تقریباً اسلام کے سب ہی مسالک یعنی کہ اپنے آپ کو بیچ میں سے استثناء کر رہوں شیعوں کو یہ بھی ایسے ہیں جس کو بھی جو عقیدہ اس کے مسلک میں رائج ہے جو آیت اس کے خلاف لگے کہے گا تمہیں کیا پتہ اس کا معنی یہی ہے ایسے وائرس ان کے اندر ڈالا ہوا ہے اور جو اپنے مسلک کی تائید میں آیت ہوگی کہیں گے یہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے تم خلاف قرآن کر رہے ہو دوسرا کہے گا تم بھی تو خلاف قرآن کر رہے ہو کہہ رہے ہیں اس کے بیس میننگ ہوتے ہیں تمہیں کونسا پتہ کونسا میننگ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ الہر ٹھیک ہے اس طرح ہی آپس میں مرگوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں صدیہ گزر گئی ٹکڑوں میں بٹے ہوں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں اپنے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا رسول یہ تعلیمات لے کر آئے اور جو دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے ان کو جو دوسری قوموں کے ہاتھے جوتے پڑ رہے ہیں احساس بھی نہیں ہے ان سے مثلا کرزے لے کے بھیک لے کے جو پس رہے ہیں اس زلت کا احساس بھی نہیں ہے اتنے بہس سہی ہے اور تھوڑا جشن منع کے تھوڑا روک کر تھوڑا فلان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو اللہ خوش ہی کسی سے نہیں ہے روح زمین پر ہم جیسے اللہ کے لادلے تو یہی کوئی نہیں بلکل ایسے ہی جیسے یہودی کہتے تھے آپ یہودی افکار کو لیں یہودی سوچ کو لیں اور آج مسلمان آنکھیں کھول کر آنکھیں بند کر کے نہیں وہی والی نہیں کہ جیسے ہم نے اپنے باوجدات کو دیکھے ہم تو وہی کر رہے ہیں اور ہم عدایت پر وہ نہیں آنکھیں کھول کے پڑے پھر امت مسلمہ کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو بیماریاں یہودیوں کی اللہ نے بیان کی ہیں سب پھائی جاتے ہیں ایک عادی زیادہ ہی ہوگی کم کوئی نہیں ہوگی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے عباو اجداد کو پایا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے عباو اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہو تب بھی ادھر ہی جاؤ گے تم یہ دیکھو کہ وہ جو بات کی ہے انہوں نے اس کی بیعث کیا ہے اللہ تک پہنچتی ہے وہ جو تم جو کہہ رہے ہو کرتے خود غلط ہو تالیاں سیٹیاں خود بجاتے ہو کہتے ہو حضرت عبراہیم کا حج کر رہے ہیں کہاں سے ثابت کرتے ہو کہ یہ حضرت عبراہیم نے کہا ہے کہاں سے تمہیں پتا ہے کوئی نہیں پتا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یوں ہی بتایا سلوات پڑے محمد و عالم حمد اللہ حضرت عالم حمد آپ کو اگر یعنی قرآن مجید کے لب و لہجے سے جب آشنائی ہو جائے اب آگے اللہ نے اگلی اس آیت میں آیت نمبر 171 میں جو مثال دی ہے زبردست مثال رسول پاک سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول یہ جو آپ ان سے باتیں کرتے ہیں جو ان کو آپ اس سوچ رکھنے والوں کو جن کی دلیل یہ ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ابا اجداد کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نظر انسان آ رہے ہیں یہ بیڑے ہیں یہ بیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے جب انسان دو انسان بیڑوں کے سامنے بات کر رہے ہو بیڑوں کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی بیڑ کو کیا سمجھ آتی ہے بیڑ کو سمجھ آتی ہے وہ کہتا ہے ہو وہ سمجھتے ہیں اچھا بیڑوں کو پتا ہے اس آواز جب آئے تو ہم نے ایدھر موف کرنا ہوتا ہے اب ہم نے ادھر گھسنا ہے اپنے وہ جہاں پہ ہمیں رکھا جاتا ہے اب ہم نے چرنے کے لیے جانا ہے اب ہمیں واپس بلائے جا رہے ہیں وہ گڑریوں نے کچھ آوازیں بنائی ہوتی ہیں جانور جو رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے خاص ساؤنڈز بنائی ہوتی ہیں تو اس ساؤنڈ سے اس کو ہوتا ہے میں نے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کچھ ساؤنڈز ہیں جو بندہ وہ ساؤنڈ نکالے جو اس کے پیچھے چاہل پڑھیں گے اندوں کی طرح اسے کہیں کہ واہ 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 کیا زبردست بات کر دی ہے چاہے ان کو پتہ بھی نہیں ہو اس نے کیا بات کی سچ بولا جھوڑ بولا اس مثال میں دو چیزیں ایک یہ کہ ان کی حالت بتائی ہے اللہ نے کہ یہ نظر انسان آتے ہیں بھیڑے بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں اور ان کو سوائے آواز کے کچھ سرائی نہیں دیتا یعنی الفاظ کے معانی ان کو گویا سمجھیں نہیں آتے اور دوسرا اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو تبلیغ کرنا ہے رسول ان کو بلانا ایسے ہی ہے کہ جیسے بھیڑ بکریوں کو بلانا اگر کوئی بھیڑوں کے سامنے جیسے ہمارے اردو میں استعمال کرتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا ٹھیک ہے نا تو یہ وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ ایسے بولنے والے کو ان کے رییکشن سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں جانوروں کے آگے باتیں کر رہا ہوں یعنی بھینس کے آگے جو ہم اردو میں کہتے ہیں بین بجانا الفاظ دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَن سیمِنٹی وَن اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یعنی جو آپ کی بات نہ ماننے پہ تل گئے ہیں اے رسول ان کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے يَنْعِكُو یہ يَنْعِكُو عربی زبان میں جانور کو پکارنے کے لیے جانور سے کمیونکیشن کرنے کے لیے جو ساؤنڈز ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جو بندہ نکالتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ان کو ان جانوروں کو پکار رہا ہو بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً جس کو سوائے پکار کے اور آواز کے کچھ سنائی نہیں دیتا یعنی وہ جانور الفاظ کے معنی نہیں سمجھتا صرف اس کے دماغ میں جب یہ والی آواز آئے تو مجھے یہ کام کرنا ہے ایک انسان تو بات کا معنی سمجھتا ہے لیکن جانور کو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ والی آواز آئے تو مجھے بس یہ کرنا ہے اس پہ لگا ہوتا ہے وہ ٹریلڈ ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان کو پکارنے والا ایسے ہے جیسے بیڑوں کو پکار اور یہ مزاج کیا ہے ان کا کہ جب ان کو دلیل پیش کی جائے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یوں کہا تھا تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں علاج ہی کوئی نہیں ان کا پھر اللہ تعالی نے ان کو تین میڈل پہنائے میڈل نمبر ون سم من میڈل نمبر ٹو بک من اور میڈل نمبر تری اومیون بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندے ہیں حالانکہ در حقیقت ان کے کان بھی ٹھیک کام کر رہے تھے ان کی آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی تھی اور ان کی زبانیں بھی ٹھیک کام کرتے لیکن اللہ ان کے مزاج کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہیں جیسے نہ ان کی کوئی زبان ہے نہ ان کے کان کام کرتے ہیں ان کی آنکھیں کام کرتے ہیں اب آپ ایک بندے کا اندازہ لگا لیں ٹھیک ہے کہ جو چلا جا رہا ہے اور گرنے لگا کسی کھائی میں جا کے آنکھیں ہیں نہیں کہ دیکھ سکے کہ آنکھیں کھائیے آپ پیچھے زواز دیتے ہیں اوہ بھائی مت جا اس کے کان ہی نہیں ہے کہ وہ سنیں یہ ان کی کیفیت اللہ بتا رہا ہے جو غیر چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل کی جگہ اور چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں جو یہاں قرآن نے بتایا ہے بزرگوں کو بنا لیتے ہیں اور دول کے بھی نہیں پوچھ سکتا کسی سے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں وہ تمام چیزیں کہ جس کی وجہ سے کھائی میں گرنے سے بچ سکتا ہے ہے ہی نہیں اس کے پاس نہ خود پوچھ سکتا ہے کیونکہ گونگا ہے نہ کسی کی آواز سنتا ہے جو پیچھے سے کہے مت گرو جا کر اس میں کیونکہ بہر ہے اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کیونکہ اندھا ہے تو بعض انسان جب حق اور باطل کے بارے میں وہ روش نہیں اپناتے جو اللہ نے ریکومنڈ کی ہے اور ان چیزوں کو دلیل نہیں بکرار دیتے جن کو اللہ نے دلیل قرار دیا ہے اس کے مقابلے میں اور الف لیلائی داستانے لے کے آ جاتے ہیں مزرگوں کے خواب اور یہ اور فلان اور اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پھر سمن بکمن امیون یہ کوئی بات نہیں مانیں گے آپ کوئی بات نہیں سنیں گے سلوات پڑھیں محمد و عالم آیت نمبر 172 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے کفار کا مزاج تو تم نے دیکھ لیا اب تم نہیں کہ تم نے اسلام قبول کر لیا پھر کھانے کا ٹائم ہے تم کو یہ نہیں کھانا ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا اس کو کھانے سے اللہ نے کہا کھالو تم کو نہیں ہم نے نہیں کھانا چونکہ بزرگ نہیں کھاتے تھے ہم کچھ افراد کو جانتے ہیں کہ جو انہوں نے مثلا ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا لیکن ہندو مذہب میں گائے گوشت نہیں کھاتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے گائے کا گوشت اسلام قبول ہے لیکن گائے کا گوشت ہم نے نہیں کھانا یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس کو ایک دفعہ کسی کو ڈاکٹر کہے آپ کو گوشت سے پرابلم ہوا بڑا گوشت نہ کھاؤ تو کچھ بھی ہو سکتا پھر ایک دفعہ یہ ہے کہ غیر اسلامی بیس کی وجہ سے غیر اسلامی رسم کی وجہ سے آپ بھی کہیں کہ میں نے وہ نہیں کرنا یہ وہ کیس ہے اے ایمان والو کلو من پیباتی ما رزقناکم بہت سارے نکات ہیں اس آیت میں توجہ فرمائیے گا اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں ان میں سے کھاؤ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں کے جو پاکیزہ چیزیں اللہ دین جنہیں قرار دیتا ہے انہوں نے اپنی رسموں کی وجہ سے ان کو حرام کر لیا ہوتا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھایا جا سکتا اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق روزی میں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ بشکرو للہ توجہ فرمائیے گا اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہو تعبدون اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو کیا مطلب اگر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو یہ کیوں کہا مشرق کیا کرتے تھے کہتے تھے اللہ کا بھی شکر ہے حبل کا بھی شکر ہے لات کا بھی شکر ہے منات کا بھی شکر ہے عزہ کا بھی شکر ہے مثال دے رہا یا کہتے ہیں اللہ کا بھی شکر ہے حدرت عیسیٰ کا بھی شکر ہے تو اللہ نے کہا کہ کس کی عبادت کرتے ہو عیسیٰ کی کرتے ہو اگر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر نہ کرو وہ ہے نعمتیں دینے والا اس کے ساتھ نعمت دینے کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کرو سورہ نحل میں وقت نہیں ہے تفصیل ہے اس بات پر خدا وندعالم غزبناک ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ خدا دینے والا پھر بھی کھیچتان کے اپنے شریکوں کو بیچ میں شامل کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی دیا میں اکیلے اللہ سے الرجی ہے ان کو اکیلے اللہ کے نام سے پرابلم ہوتی ہے جب تک ان کے شریکوں کو بیچ میں نہ کاموں میں لاکے اللہ کے کاموں میں شریک کر دیں ان کا بھی ذکر نہ کریں تب تک یہ ان کو سکون نہیں آتا ہے اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب اگر تم کہہ رہے ہو کہ مجھے فلانے نے دیا ہے تو تم اس کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے چونکہ جو معبود ہے ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں قرآن میں جو معبود ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے ان کاموں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک ہو پارٹنر ہو اور کہا جا سکے مثلا اللہ نے بھی دیا ہے اور انہوں نے بھی دیا ہے قرآن مجید کی ٹون اور لب و لہجہ بڑا صاف یہ یہ پیچھے یہود بھی کرتے تھے مسیحی بھی کرتے تھے اور جو مشرقین مکہ اگرچہ یہ بھی ڈالتے ہیں حضرت ابراہیم کے کندے پر بندوق رکھ کے چلاتے تھے اپنی خورفات کی نام ان کا لیتے تھے کرتے ہیں بھی یہ سب میں کومن تھا یہ شرک لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی حرام و علال کسی کے پاس آتورٹی نہیں ہے جو میں نے طیب چیزیں قرار دی رزق دی ان میں سے کھاؤ اور اگر میری عبادت کرتے ہو تو پھر میرا شکر ادا کرو کسی اور کو بیٹ میں شامل نہ کرو اس اے ایمان والوں اگر تم صرف ان چیزوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو سلوات پڑھیں محمد وعالی اب اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تہتر ون سیونٹی تھری اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا حرام کیا جو میں نے حرام کیا وہ حرام ہے یہ آتورٹی میرے پاس ہے تم نہ کرو اپنے پاس سے بنا کے چیزوں کو حرام انما حرم عليکم المیتتا والدم و لحم الخنزیر وما اہلا بہی لغیر اللہ اس نے تو تم پر مردار خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے زبا کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے زبا کیا گیا یا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا حرام یہ کیا یہ کیا مسئلہ تھا کہ مشرقین نے اپنے اپنے بتوں کی الگ الگ جگہ بنائی ہوئی تھی اور وہاں پہ وہ تھان بنائے ہوئے تھے چبوترے یا جو ہوتا ہے تو ہر بت کے لیے الگ قربانی کرتے تھے اس کو رازی کرنے کے لیے کہ یہ بت ہے اس نے ہماری اللہ کے پاس مثلا ہم لے کے دے گا فلان اس کے لیے قربانی یہاں پہ کرو اس کے لیے قربانی وہاں پہ کرو اس کے لیے قربانی وہاں پہ کرو تو اللہ نے فرمایا جو بھی غیر اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہے وہ حرام ہے تمہیں صرف اللہ کے نام پر زبا کیا گیا جانور وہ یعنی شرق کی ایک شکل کیا ہے ایک تو ہے نا عبادت میں شرق کرنا ایک ہے اس طرح شرق کرنا دین اسلام نے کیا کہا فقط اللہ کے نام پر زبا کیا جائے گا وَمَّا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یہ حرام ہے اس میں میں عبارت ایک نوٹ کی تفسیر میزان علامہ محمد حسین طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اِنَّمَا أَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ کے لئے زبا ہو اسے کھانا جائز نہیں یہ اللہ نے حرام کی ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ تمام چیزیں جو حرام کی گئی ہیں ان کا کھانا حلال ہے لیکن وہ کون سی صورت ہے فرمایا فَمَنِتُرَّ جو مزتر ہو جائے مزتر سمجھتے ہیں حالتِ ازدرار لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے اور کوئی چارہ ہی نہ رہے بس ہی نہ چل رہا ہو یہ جب لفظ آتا ہے یہاں پر تو میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں ہاشیے میں جا کے تھوڑا سا آپ کی خدمت بحث کر دوں وہ مشہور آیت جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے کیا ہوتی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں شاید ہی کوئی مزتر ہو ان میں سے اس کی حالت مزتر والی ہو انہوں اور مل بیٹے ہوتے ہیں ایزی بالکل ہو سکتا ہے سمائلیں پاس کر رہے ہو جبکہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کون ہے جو مزتر کی پکار سنتا ہے یعنی وہ سنتا سب کی ہے لیکن جو ازترار کی حالت ہے جب خدا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعاً تڑپ رہے اور تڑپ کے مجھ سے مانگ رہا اور میرے علاوہ کوئی چارہ گھر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی مسئلت کو مثلاً دور کر دیتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے لیکن ہم نور میں ام میں یجیب المزتر میں نہیں کہہ رہا نہ کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں مزتر کی بات جو لاچار ہو گیا ہے جسے کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آ رہی ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے اور اب اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ پھر کہتا ہے ام میں یجیب المزتر کون ہے میرے سوا ہے کوئی جو سنے کون ہے جو مزتر کی آواز پکار کو سنتا ہے اذا دعا جب وہ اسے پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے اور اس سے آگے پھر اللہ یہ صفت بتا کر کہ میں ہوں صرف دعائیں سننے والا فرماتا ہے اَعِلَاهُمَّا عَلَّهُ کیا اللہ کے سوا کوئی اور مابود ہے یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے سوا بھی کوئی دعائیں سنتا ہے اور میرے سوا کوئی مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو پھر تم اس کو بھی مابود کا درجہ دیتے ہو اَعِلَاهُمَّا عَلَّهُ ایکسکلوسف اللہ اپنا تعرف کروا رہا ہے یہ چند آیات ہیں سورہ نمل میں جس میں اگر آپ پڑھیں گے اللہ کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں کیا میرے ساتھ کوئی اور مابود ہے جو یہ کرتا ہوں ان میں سے ایک ہی ہے کون ہے جو مزتر کی پکار سنتا ہے جو اسے پکارے اور برائی کو مسیبت کو اسے دور کر دیتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہوں یہ کام صرف اللہ کرتا ہے واپس آئے ہمیں ادھر 173 نمبر آیت سورة البکرہ کی فمن اغطر رہ پس جو مزتر ہو جائے مجبور ہو جائے لیکن غیر باغن باغی مزاج نہ ہو جان بوجھ کے دل نہ کر رہا اسے کرنے کا وَلَا عَادِن اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کرے فَلَا اِثْمَ عَلَيْ تو اس پر کچھ گناہ نہیں کیا مطلب یعنی سور مثلا مثال دے رو سور حرام سور حرام ہے تو کوئی بندہ ایسی سیچویشن میں پہنچ گیا کہ مرنے والا ہو گیا اور کچھ کھانے کا نہیں ہے موت نظر آ رہی ہے سور کا گوشت پڑا وہاں پر یا جسے غیر اللہ کے لئے زبا کیا گیا ہے وہ پڑا ہوا ہے اب اسے کھا سکتا ہے لیکن غیرہ باغن پھر یہ نہ کہے کہ اب اس کو بار بی کیوں کرو تاکہ انجوائے کرے پھر سور ٹھیک ہے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی بندہ مثلا اس کے پاس شراب کی بوتل ہو اور وہ سہرہ میں جا رہا اور پانی ختم ہو جائے مثلا اسی نیت سے جا رہا کہ جب ایسی جگہ پہنچوں گا جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے تو آگر صاحب وہاں پہ پی لے تو مسئلہ تو نہیں یہ سوال کر رہا ہے شراب پینے کے لئے کتنا پاپڑ بیل رہا ہے کہ وہاں پہ جاؤں جہاں پہ پانی ختم ہو جائے مرنے لگو پھر وہاں پہ پی لوں پھر تو نہیں حرام ایسے انہی شیطانی سوالات کہتے ہیں آگر صاحب کہتے ہیں جو نامہرم پہ پہلی نظر ہوتی ہے اس کا گناہ نہیں ہے تو اگر پہلی نظر بندہ اٹھائے ہی نہ تو پھر شیطانی سوالات مزاق بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دینی احکامات کو جو ان کا مقام ہے اس کو مثلا نیچے لے آتے ہیں پس فمنترہ جو مجبور ہو جائے لیکن مجبوری میں پھر یہ نہ کہے کہ اب پارٹی کرنی یہاں پر غیر باغن دل سے نہ کریں نہ پسندیدہ رکھیں اس کا کھا رہے نہ پسند کر کے کھائیں ولا آدن اور یہ نہیں ہے کہ اتنی اگر کھانے سے بچ سکتا ہے تو کہہ میں نے اتنا کھانا ہے یہ بھی نہیں وہ صرف جتنی جان بچانے کیلئے ضروری کھا سکتا ہے اگر ایسے میں کھائے فلا اثم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے آیت نمبر ون سیونٹی فور اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے میں اس کو چھپانے کے بدلے میں کیا لیتے ہیں سَمَنًا قَلِيلًا دنیا کے مفادات حاصل کرتے ہیں پہلے ترجمہ سن لیں اس کا پھر میں اس کی آپ کو وضاعت ارز کرتا ہوں اُلَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ یہ لوگ یہ ہیں بظاہر عالم نظر آ رہے ہیں بظاہر بڑے خطیب نظر آ رہے ہیں دین بتانے والے ہیں لیکن جو اللہ نے کتاب میں باتیں کی ہیں انہیں پی جاتے ہیں ان کو پبلک کو پتا ہی نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے گزر جاتے ہیں اوپر سے بتاتے ہی نہیں ہیں کیوں نہیں بتاتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ چندے ملیں اور ان کو زیادہ چڑھاوے چڑھیں ان کو زیادہ فیصے ملیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھا لو کیا کھا رہے ہو اُلَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ یہ لوگ اپنے شکموں میں کچھ نہیں بھر رہے سوائے آگ کے جہنم کی آگ کے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ قیامت کے دن يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا یہ ایک ایک جو حصہ ہے اس آیت کا اس میں میسیجز ہمیں آپ کو خدمت ابھی اعز کرتے ہیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا وَلَا يُزَكِّيهِمْ نہ ہی اس گندگی سے انہیں پاک کرے گا چونکہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں گے جن کے گناہ ہوں گے اللہ ماف کر دے گا اپنے موازین کے مطابق انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اس گندگی سے جنہوں نے اللہ کا دین کتابِ خدا کی باتیں چھپا کر کمائیاں کی پبلک کو خوش کر کے اس گندگی سے اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ کیا بات ہے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگوں مفہوم یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط تواہمات پھیلے اور باطل رسموں اور بے جاپا بندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئیں یہ جتنی معاشرے میں جو یہود میں نظر آ رہی ہیں جو مسیحیوں میں نظر آ رہی ہیں جب یہ آیت اتری ہے اور آپ آج بھی اپلائے کر سکتے ہو بلکہ آج بھی اپلائے کرو اور جو یہ مشرقین نے اپنے حرام و حلال اپنی مرضی کی عبادت اپنی مرضی کا حج رسومات بنا لیے یہ کیوں بن گئی اس لیے کہ جن جو عالم تھے جن کا کام تھا حقیقتیں بتانا وہ اپنے مفادات کے لیے پی گئے ان باتوں کو چپ کر گئے کیونکہ جتنی یہ رسمیں زیادہ ہوں گی چندے انہی کو ملیں گے اتنے بکرے لے آؤ کس کو ملیں گے اسی کو ملیں گے کیونکہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کملا صاحب ہے نا یہ کوئی اللہ سے ان کا ڈریکٹ معامل ہے اگر بکرے ان تک پہنچ جائے تو آگے جو ہے کیا ہو جائے گا مسئلہ سیٹ لہذا اللہ نے کہا اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا انہوں نے تمہیں چکر دیا ہو کہ تمہاری ہم یوں سفارش کرائیں گے یوں پار کرائیں گے ہم ان سے بات نہیں کرے گے تمہاری بات تو یہ بات نہیں کروائیں گے اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا جبکہ اللہ گناہگاروں کی درخواستیں بھی سن رہا گا اس کی پکار بھی مثلا لیکن اور کئی بات بھی ہوں گے لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو خدا کے دین بتانے کی ذمہ داری تھی اس کو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے پیسہ بنانے کے لیے اپنے چندے کھانے کے لیے جنہوں نے اللہ کی باتوں کو نئی بیان کیا چھپا دیا ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا یہ اظہار نفرت ہے کیوں چونکہ جتنی معاشرے میں بدتیں پھیلیں جتنی گمرائیاں ہوئیں انبیاء کے بعد وہ ان کی وجہ سے ہوئی جن کی ذمہ داری تھی لوگ ان کو سمجھتے تھے یہ انبیاء کے وارث ہیں انہوں نے جو باتیں بتائیں یہ نبی کی وہی باتیں انہوں نے بیڑا گھر کیا توجہ کر رہے ہیں ساری کی ساری خلاف دین خدا جو باتیں آتی ہیں جو رسمیں بن جاتی ہیں فلان ان کا اصل ذمہ دار کون ہے اس کا اصل ذمہ دار وہ ہے جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے کہ جو اپنے آپ کو وارث ہیں انبیاء کہتے ہیں اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات کروں گا تو یہ جو میرے فالور ہیں یہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے میں تو بھکا مر جاؤں گا فلان ہو جائے گا لہذا وہ تھوڑی تھوڑی اپنے مرضی کی وہ مکس اپ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ پبلک میرے پاس ہی رہے اور اگر پھر اس کو ڈر لگے تو اپنے دادے پر دادے کا کوئی موجزہ بھی سنا دیتا ہے خواب میں تو لوگ اور ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں تو یہ تنہوں موجزہ والا پیر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس سے اٹھ کے گئے تو ہم تو گھر کو جائیں گے آپ دیکھ لیں یہ جو اس قسم کی تقاریر ہوتی ہے فلان ہوتی ان میں کتاب خدا کتنی ہوتی اللہ کی کتاب کتنی ہوتی تمہارے فلانے بزرگ نے یوں موجزہ دکھا دیا انہوں نے یہ کر دیا ان کو دس بچے عطا کر دیئے ادھر یہ ہو گیا فلان ہو اس طرح کے دین بتائے اور یہ پبلک انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے نہ کوئی خدا نہ کوئی رسول آیات قرآن اس دین کی جو بھیانک شکل ہے وہ جو سے آپ نے کل دیکھی ہے وہ والی انہیں کوئی شریعت کا پتہ نہیں میں نے پہلے بھی شاید یہی پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سن لیں دو قسم کے لوگ ہوتے ایک وہ جو دین پر عمل کرتے سنجیدہ یعنی دین کو قانون سمجھتے اور ایک وہ ہوتے جو دین پر عمل نہیں کرتے پریکٹیکل لائف میں لیکن کچھ رسومات ادا کر کے اپنے آپ کو دین کا بڑا عاشق رسول عاشق اہل بیت عاشق صحابہ سمجھ رہے ہوتے اب یہ جو پہلا تب کہنا ہے جو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی تقوی رکھتا ہے اور دین کے قوانین کا لحاظ رکھتا ہے یہ جب کسی غیر معمولی صورتحال کا شکار ہوتا ہے کوئی افرہ تفریح ہوتی حادثہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو عادت ہے یہ دین کی حدود کو کروس نہیں کرتا تو یہ اس معاملے میں بھی دین کی حدود میں رہے گا لیکن جو صرف کچھ رسومات ادا کر کے دین کا ٹھیکا جس نے لیا ہوا ہے اس کو تو پتہ وہ تو عام زندگی میں دین کا لحاظ رکھتا اس کو اگر کوئی دین کے نام پہ بھڑکا دے تو وہ جتنی درندگی اور جو کچھ بھی ہے وہ کر جائے گا سمجھے گا ابھی دین میرا یہی کہہ رہا ہے جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ کا میں دفاع کر رہا ہوں اور رسول اللہ کے دفاع کرنے میں لوگوں کو ماں بہن کی گالیوں نکالا شروع کر رہا ہوں اور لوگ کہیں یار بڑا عشق رسول بڑا عشق رسول جیسے تھوڑی سی رسول اللہ کی کوئی توہین ہو نہ لوگوں کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے اس سے بڑا عشق رسول ہی کوئی نہیں ہو کیوں انہوں کو پتہ یہ ہے کہ زیادہ غصہ ہے تو گالی نکالی ہوتی ہے تو جو گالی نہیں نکالا لگتا ہے اس کو غصہ نہیں آیا توجہ فرما رہے ہیں یہاں پر جو انسان نے بنایا ہوا ہے اگر دین کا پابند ہے تو پھر ہر حالت میں دین کا پابند رہے گا جہاں دین کہتا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا لیکن جو دین کا پابند ہے پیکٹیکل لائف میں اس کو آپ دین کے نام پہ بڑکاؤ اور جو درندگی کروانی اس سے کروالو وہ این عبادت سمجھ کرے گا بعض لوگوں نے امام حسین کو بھی این عبادت سمجھ کے قتل کیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی جنتیں امام حسین کو قتل کر رہے تھے یہ منٹیلٹی جو ہے یہ ہر زمانوں میں تمام زمانوں میں پائی جاتی ہے تو یہ دراصل ان پیشواوں کے جھوٹے مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ جتنے میں یہ جتنے غلط تواہمات پھیلے اور باطل رسموں اور بیجا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتابِ الٰہی کا علم تھا مگر انہوں نے عامہِ خلائق تک اس علم کو نہیں پہنچایا اس کتاب کی ترویج نہیں کی پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی یہ ظالم موہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اس میں دیکھا کہ اللہ کے کتاب کے حکام پر پردہ ہی پڑھا رہے تاکہ یہ اندہ دو نامیں فالو کریں ان کو نہ بتاؤ کہ اس کے اندر کیا لکھاؤ اور اگلی بات کہ یہ یہ جو فرمایا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا تم سمجھ رہے ہو بڑے بزرگوار ہیں بڑا دین بتاتے ہیں اور تمہیں نہیں انہوں نے اللہ کی کتاب بتائی اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا یہ کس لئے فرمایا توجہ کریں یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے داموں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھے قرآن کبھی مو سے نکلا نہیں لوگ سمجھتے ہیں بہت اللہ والا ولی اللہ ہے ایک صفحہ قرآن کا پڑھا کے چیک کرو پتہ چلے کتنا ولی اللہ ہے آتا ہی کوئی نہیں وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی یہ ہستیاں بڑی بڑی اوچھی لیول کی ہیں بڑے اللہ کے ڈریکٹ رابطے میں جو میں نے کسہ بھی سنایا تھا فرشتوں سے کہہ رہا ہے جاؤ اللہ سے کہو یہ میرا مرید ہے چھوڑو اس کو اور جو ان کا دامن پکڑ لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ایسی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کاری نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ سرینڈر کر دے گا اور وہ اللہ کے ہوں سے بخشوا لیں گے جواب میں اللہ فرماتا ہے ہم انہیں مو تک نہیں لگائیں گے قیامت کے دیتے ہیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ ان کی ذمہ داری تھی اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے انہوں نے کتاب کا تو نام نہیں لیا اپنے قصے سنا سنا کے خود بہت بڑے بانگے ہیں تو تم کہتے ہو یہ تمہیں چھڑوائیں گے اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ نَهِ اللَّهِ انہیں پاک کرے گا اس نجاست سے یہ جو کھا رہے ہیں اللہ اسے نجاست کہہ رہے ہیں پیڑ میں آگ بار رہے ہیں یہ جو کرتے آئے ہیں اس گناہ کی نجاست سے یعنی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن چونکہ یہ خود تو گمران نہیں ہوئے انہوں نے کئی سینکڑوں ہزاروں کا بیڑا گھر کیا ہوا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنے پیروں کے آستانے ہیں یا نہیں کس آستانے پر کتابِ خدا بیان ہوتے ہیں کس آستانے پر سب شامل ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھنے والا جھوٹ سی سٹوریوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا اور نہ پڑھنے والا پھر وہ دولشا کی چوئی سے بھی ڈر جاتے ہیں اس کو پیسے دے دو اس کی بددعا بڑی لگتی یہ خود بددعا ہے بچارہ اس کو کسی کی بددعا لگی جو اس کی یہ آلت ہو گئی اس کو بددعا کیوں؟ کیونکہ جہاں سے اس عقل کو پولش کرنا تھا اللہ کی آیات سے اس کو مضبوط بنیادوں پر اپنے نظریات کھڑے کرنے تھے ادھر تو گزرک ہوئی اس پورے پاکستان میں اب نظر اٹھا کے دیکھ لیں کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ کتابِ خدا بیان ہوتے ہیں نہیں بیان ہوتے ہیں اکسرہم لا یعقلون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل استعمال کرتا ہے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ایک بیٹ جہاں چلی ہے واقعی سارے بھی کہہ رہے ہیں جا رہے تو کچھ تو ہوگا ادھر ہی چلتے جو اور سمجھدار اتنے ہر طرف جائیں گے نہیں آئیں گے تو قرآن کی طرف نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کوئی گمرہ ہی دیکھتے ہیں اس کو راستہ بنا لیتے ہیں جہاں ادایت دیکھتے ہیں اس کو راستہ نہیں بناتے ہیں ان کی روش ایسی ہوگئی ہے صلوات پڑھیں محمد وآلہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حکیر قیمت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ بس اپنے پیٹ میں آتش اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردنات عذاب ہے یہ بات بھی نہ کرنا یہ انتہائی دوری کی علامت ہے اور یہ بھی ان کے مریدوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ یہ تو بس جی ہم نے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا اب ہم ہر جگہ سے خود ہی پار ہو جائیں گے اس طرح ہاتھ پکڑنے سے کوئی پار نہیں ہوتا اور آج کے لیے آخری آیت ون سیمیٹی فائیو اولائک اللہ دین اشتروا الدلالت بالہدا یہ وہ لوگیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید دیئے ان کو پیش کی گئی اللہ کی کتاب انہوں نے کہا نہیں یہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں نا یہ والا کرنا تو پھر خورفات کے دروازے کھل گئے انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید دیئے والعذاب بالمغفرہ اور اللہ ان کو مغفرت اپنی عطا کر رہا تھا انہوں نے اس کے بدلے میں عذاب خرید ہے فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ یہ تاجب کے لفظ کتنے سبر والے ہیں یہ جہنم کی آگ میں یعنی بڑا سبر چاہیے نا آگ میں جلنے کے لئے تو اللہ یہ گویا دھمکی دی جا رہی ہے تنز کیا جا رہا ہے بڑا سبر ہے ان میں کہ یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں تو بڑی ہمت ہے ان میں جہنم کی آتش کو برداشت کرنے کی فَمَا أَسْبَرَهُمْ كِتْنے سابے رہی ہیں کتنی ہمت ہے ان میں کس بات پر عَلَنْ نَارِ آگ پر جب انہیں عذاب دیا جائے گا ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ یہ اس میں بڑے سبر کر سکتے ہیں اور اس آگ میں جل سکتے ہیں تو ہم آج کے درس کو آیت نمبر ایک سو پچھتر پر ون سیمٹی فائب پر تمام کر رہے ہیں خدا نے توفیق دی اور مولد دی انشاءاللہ آئندہ درس میں سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چھتر سے ہم